موسیقی وہاں ایک قسم سے تنخائیں بھی اچھی ملتی تھی ایک ریسپیکٹ بھی تھی اور جو لوگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ اس ادارے میں آئیں جب ہم جب کہتے ہیں امپلائر آف چوائس اس میں صرف تنخائی نہیں ہوتی اس میں پورا کا پورا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے تو میں آپ کا جواب یہ بڑا لمبا دے رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم نے اب بیٹھ کے پی اینک ٹریکشن کمیشن کو کر کے اس کے تھو اور اس کے ساتھ ان کو مدد بھی کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں اس کے بیجے میں ڈاکٹر اشرت کے ریفارمز بھی ہیں کانٹیوٹی آف جاب بغیرہ بغیرہ پی فر پرفارمنس یہ کرنی ہیں اور اس کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو آپ یہی بات کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے ہم اس لیبل پہ پہنچیں کہ ہر سال جو ہے انفلیشن پلس کچھ ملے تاکہ ان کی ریل انکرمز بڑھیں اور پھر اس کے بعد ہم ان میں ڈیفرینشیٹ کریں جو کام نہیں کرتے اس سائٹ سے جو بہت کام کرتے ہیں ڈیفرینشیشن ہونی چاہیے تو یہ بہت سی چینج کی میں بات کرنا ہوں لیکن یہ حکومت جو ہے وہ ان چیلنجز سے گھبراتی نہیں ہے میں آپ کو ویجن دینا چاہتا ہوں ہم نے وہی سکسٹیز والی گورنمنٹ کا ایک اپنے پلائیر چوائز بنانا ہے ایک سال میں دو سال میں یہ نہیں ہوگا بہت پولٹیکل انٹرفیرس ہوگی ہے ساری چیز میں لیکن اگر اگر اپنے پرسنٹ بڑھ رہی ہے اور میں امران خان صاحب کو انشاءاللہ پی ایم کو کنونس کروں گا کہ ہم نے اس کو اپنے پلائیر چوائز بنانا ہے اور اپنے پرسنٹ بڑھ رہی ہے کہ جی دس پرسنٹ بڑھ رہی ہے یا بارہ پرسنٹ بڑھ رہی ہے پھر ایک آٹومیٹک پروسس ہوگا مارکٹ بیس پروسس ہوگا جس طریقے سے آپ دیکھیں تو سنگاپور کے بیچ میں جو ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تقریبا مارکٹ کا پچیس فیصد کم ہوتے ہیں پچیس پرسنٹائل کی بات ہوتی ہے بس کا مدر ساڑھے بارہ چودہ پرسنٹ اور کیوں وہ پریسٹیج ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی پریسٹیج کیلئے مارکٹ بیس سیلریز ہوتی ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے پرفارمنس ہوگی تو کہوگا نہیں تو نہیں ہوگی تو یہ میں اس کا لمبا جواب ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے